بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی چکے اپنا حال تجید بھی لے نکل جانتے ہیں تو میں نے وہ حال دیکھا پھر میں نے دیکھا بندوق والے بھی دیکھے وہ بھی صبح صبح جلدی اٹھ کے پریڈ میں جاتے ہیں بھاگتے ہیں اور جو حال والے ان کا حال بڑا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ وہ قیلہ اٹھا کے جا رہا ہوتا ہے تو میں اپنی نانے کو دیکھتا تھا گونہ اس سے کرتا ہوتا تھا تو پھر مجھے وہ تجربہ ہوا کہ میرے ایک دفعہ نا میں دکان پر کام کرتا تھا تو میرے ابو نے مجھے کہا جب اتر شاور چوکے لیا اسے نا تھا کوئی میں کباریا تھا وہاں سے تو میں نے کہا پکھے کی شاور ہوگی کوئی چھوٹی سی لیکن وہ شاور تھی بڑی اب وہ میں نے اٹھا تو لی راستے میں آتے آتے ہیں نا اگر میں اس وقت تو صحیح رگڑے وغیرہ نہ لگاتا ہوتا باداموں وغیرہ والے تو میں تو نہیں اٹھا سکتا تھا تو میں اٹھا لیا برہ میں تو مجھے وہ یاد آیا فوراں وہ واقعہ وہ جو اب میں ان کی کیسے اٹھا کے صبح صبح یعنی کہ انہیں نکلتے ہیں تو فوراں مجھے اللہ تعالی نے وہ ایکسپیریمنٹ بگرا دی ابھی تیرے سے والد نے کہا تھا ایک دفعہ شاور لے کیا تو وہ کیسا وزن ہوتا ہے جو تم نے بازو پہ یا موڑے پہ اٹھا کے کاندھے پہ تم نے لے کے جانا ہوتا ہے وہاں پہ منزل مقصود تک تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو یاد رہ جاتی ہیں کبھی بھولتی نہیں ہے کیونکہ اگر بھاری ہوتی ہے مجھے پتہ ہوتا تو میں کسی اور کو ساتھ لے جاتا چھلو ہر ظاہر ہے میں اتنا تو تھوڑا کر لیتا نا لیکن پھر بھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ان کی چھوٹے پکھے والی شاور ٹیورو جو نہیں ہوتی وہ جس کے اوپر بہرنگ چل رہا ہے جس طرح بھول وہ انجین کی تھی تو یہ تھوڑا ایک واقعہ یاد آیا تو واقعہ وہ جو میرا جو نا وہ اچ کیا ہوتا ہے سول میں یہ دیکھیں لگا ہوا ہے یہ آپ نے وہ بہت گرم ہے آج کال تو مجھے کہہ رہی ہے کہ تم میرا نا یوٹیوب چینل پہ آکے جواب دوں تو میں نے کہا مجھے جواب دینے کی کیا ارزورت ہے سبی کو پتہ ہے آپ مجھے کہ زورتا جگڑا کرنے گی ہاں تو چلو کوئی باز نہیں وہ ٹھنڈ ہی ہو جائے گی ہے لیکن ہے پھر بھی اچھی وہ کس لیے پھلا بول رہا ہوں چلو کچھ نہ کچھ تو کام آئی نا نہیں تو دیکھ لے آپ لوگوں نے کیا ثابتہ لگایا ہوا ہے میرا چلو سنڈھی پولا پولا صحیح ہو جو ایوریتنگ بھی بھی فائن اوکی تو وہ کیا بولتے ہیں سول بیٹھ چھوڑ بھی نہیں سکتے توڑ بھی نہیں سکتے چلتے جانا ہے اللہ حافظ